رمضان پاکستان اللہ حقا ہے حسن آپ کے بڑے زوجہ سو ٹیکنکل کوششن ہیں اور یہی لیڈ ہے ہماری نا ٹیک ہے اللہ پاک نے ہمیں یہ محنہ دیا ہے نا ہم اس کے سمرات سمیت رہے ہیں نا سواب تو چلو بور آئے نا لیکن ایلپ کے بارے سے ہم اپنے آپ کو فراب کر رہے ہیں نا ٹیک ہے؟ ٹیک ہے؟ ٹیک ہے سب سے پہلے تو ہمارے تستر خان بھرے ہوتے ہیں بے شمار میں گندی جی تو نہیں کہوں گا لیکن سیر کے لئے اچھی جیزیں نہیں ہیں نا آپ کوڑے اسموں سے چکوریاں پتن کیا کہنا آپ نا پھر آپ کے ڈرنس ہیں اور ڈرنس بے شمار قسم کے ایسے ڈرنس ہیں جو آپ کے لئے نقصان پیلا کر رہے ہیں جیسے وقفے میں بات ہو رہی تھے اس میں دیکھیں آپ جو ہی افتار کے بعد سب سے پہلے ایک حالی پر پانی نہیں پینا ایک چھوڑ لے لیں تاکہ کچھ آئے اس کے بعد آپ پانی پیئیں اور سادہ پانی پیئیں بھرپلا نہ ہو، ٹھنڈہ پانی نہ ہو گو آپ کو پہلے سب مشکل لگے گا دوسرا تیسرا آپ کییں کہ جوائے کریں گے آپ کو فوری باڈی میں ایک ٹھنڈہ کا احساس ہوگا اور آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اچھا دوسری بات کی کہ آج کے فوڈ پائزنگ بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں فوڈ پائزنگ رمضان روزہ ہمیں اس لئے سکھایا گیا ہے کہ فوڈ پائزنگ سے بچے اور ہم فوڈ پائزنگ لے رہے ہیں بچے کی جگہ ہم اور زیادہ یہ ہم اپنے آسات خود زیادتی کر رہے ہیں اور یہ فضول ایک وقت میں پانچ چھ سات چیزیں یاد رکھیں لاکھ ٹھنگ بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی میں پھر کہوں افتاری میں جو مرضی آپ سیلیکٹ کرنے کے امینے یہ کہا رہا ہے لیکن کوشش کریں ایک چیز کا ہے اچھا داما صاحب میرا آپ کی طرف آتا ہم اپنے احساس سوال ہے ریکھیں مسلمانوں کو دوران جنگ کی امور کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا غزوِ بدر کے تمام احلال کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس میں یہی تاہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَغِيتُمْ فِئَتًا فَاسْبُتُو کہ جب آپ کا کسی لشکر سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور اس کے بعد دوسرا حکمیت شاہد رمائے دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ پہلے ثابت قدم رہیں اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور پھر یہ ارشاد فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جیسے وہ کا حکم ہے اس کو بجا لیں اور پھر یہ ارشاد فرمائے کہ وَلَا تَنَازَوُ آپس میں کوئی آپ اختلاف نہ کریں آپس میں تنازہ نہ کریں اگر آپ کا آپس میں تنازہ ہوگا تو آپ کی قوت کمزور ہو جائے گی اس لئے آپ اس کے تمام اختلافات کو آپ بولا دیں اور بلکل آپ پہ متحد ہو کر آپ مدان جنہ میں شریک ہوں اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ غرور و تقبر نہ کریں جس طرح کفار غرور کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے اس طرح آپ غرور و تقبر نہ کریں بلکہ آجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کے رکھیں یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا بزوے بدر میں ستر جو کفار تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا ستر اس کے والے سے آقا علیہ السلام نے مشاورت کی صحابہ اکرام سے کہ ان کے بارے میں کیا کیا دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا دیں جبکہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ان نے قتل کر دیا دیں اسی طرح ایک اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے یہ تھی کہ ایک وادی میں آگ جلائی جائے اور ان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا دیں تاکہ کفار اس سے عبرت حاصل کرنا تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا تھا اور پھر آپ نے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا تھا اور ان میں سے جی بلکل بخش دی تھی اور جو ایسے تھے کہ ان کے پاس فدیہ کے پیسے نہیں تھے لکھنا پڑنا جانتے تھے ان سے یہ کہا گے کہ آپ مسلمان کے مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کو لکھنا پڑنا سکھائیں تو آپ کو رہا کر دیا تھے تو اس طرح یہ فدیہ لے گئے یہ ناظرین ابھی پرگرام کا ختم ہونے کو ہے میں تمام مہمالوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں علی بھائی آپ مارے مہمالوں کو اور ہمارے آرڈنس کو کیا پیغام دیں میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان مبارک صبر کی تلقین کرتا ہے اور یہی ایک صبر کا اسی سے تیہ بھی کہ جاتا ہے کہ انسان کتنا صبر کر سکتا ہے بھوک میں صرف بھوک میں نہیں ہر چیز میں صبر کی تلقین کرنی چاہیے کئی دوست تمہارے ایسے ہیں کہ رمضان رکھ کے غصہ بہت جلدی آجاتا ہے کہ روزہ لگ رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ہر چیز میں بیلنس کرنا چاہیے مثلا رمضان میں رمضان یہ نہیں کہتا کہ آپ روزہ رکھیں اور آپ اپنے واقعی کام جو آفس کام وہ ختم کر دیں اور صرف اور صرف آپ روزہ کی ہی پیچھے اپنے اس تمام اپنی جو ذمہ داری ہیں تمام ذمہ داریوں کو ختم کر دیں تو میرا خیال ہے کہ روزہ کی جو افرادیت ہے علامہ صاحب تو بہتر بتا رہے ہیں لیکن اس کا استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے جی بہتر ہوتے ہیں جی نظرم اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پوغرام نورِ سہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئے سہلی ایک نئے موضوع اور ایک نئے گلدستے کے ساتھ آپ کی خطرت میں حاضر ہوں گے تک تک یہ اپنے میں بزبان حافظ کامران مقشبن دیو اور عباس علی اشرف کوئی جا جنتے ہیں فی امان اللہ ہاں اکسے روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگیں چمل پھولوں گرانائی ملی ایک اٹھا رنگیں چمل پھولوں گرانائی ملی اکسے روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی ایک اٹھا رنگیں چمل پھولوں گرانائی ملی بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیا بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیا لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی لطف آیا دوبنے کا اللہ اللہ یہ نگاہیں مصطفیٰ کا موجزا اللہ اللہ یہ نگاہیں مصطفیٰ کا موجزا کہ سنگرے سے سنگرے سے بولے اٹھے ملے کو گویا آئی ملی سنگرے سے بولے اٹھے اور بڑا ہوسو رشیر کہ آپ کے حسن میں کرم سے دیدائیا خوب میں آپ کے حسن کرم سے دیدائیا خوب میں اٹھے پھر پلٹے آئی بسیرتیں پھر سے بینا آئی ملی پھر پلٹے آئی بسیرتیں پھر سے بینا آئی ملی چادر سہارا کا سایا ہے تیرے سر پر نصیب چادر زہارا کا سایا ہے تیرے سر پر نصیب فیض نصبت دیکھئے نصبت بینا آئی ملی فیض نصبت دیکھئے اکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمل پھولوں گران آئی ملی رمضان پاکستان اللہ کا حصہ نصبت نصبت لوگ نصبت